دوستو میں ستین احمد دوستو چندریاں تین اب اپنے قدم چندرما پر رکھنے کے لیے مہجب کچھ ہی گھنٹے دور ہے بس اب وہ اپنی بہت ہی جلد چندرما پر قدم رکھنے جا رہا ہے کارنے کرم کے انوسار تیس اغسام چھے بچ کے چار منٹ پر چندریاں تین اپنے قدم چندرما پر رکھ دے گا چندریاں تین کے لینڈر موڈیول چندرما کے چھڑی دھور کی تیاری کر رہا ہے اور چندریاں تین بہت ہی جلد اپنے قدم چندرما پر رکھنے والا ہے لگ بک چالیز دنوں کی لمبی یاترہ کے بعد اب چندریاں تین اپنے چندرما پر قدم رکھے گا اور اب چندریاں تین کا لینڈر موڈیول چندریاں تین کو چندرما پر سوف لینڈنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہے دراصل یہ سب سے اہم مدہ یہ ہے کہ چندریان تین اس وقت اپنی لینڈنگ کے لیے بہت ہی زیادہ آرام سے اتر رہا ہے کیونکہ وہاں پر وائیو نہیں ہے وہاں پر گریوٹی نہیں ہے اسی لیے وہاں پر اگر تیجی سے چندریان تین اترا تو وہ گم بھی سکتا ہے چندریان تین اپنی لینڈنگ کی تیاری میں لگا ہوا کیونکہ وہاں کا خطرہ زیادہ ہی بنا ہوا ہے اسی پرکریا کے دوران اب چندریان تین اپنی لینڈنگ کی تیاری کر رہا ہے اور یہ بہت ہی جلٹل تیاری ہے یہ بہت ہی نازک لینڈنگ ہونے والی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم پندرہ منٹ کیوں ہیں کیونکہ وہ اسی لیے ہیں کہ جب چندریان 2 یعنی دو چندرمہ پر گیا تھا تو اس کو لینڈنگ میں لگ بھک پندرہ منٹ لگے تھے اور سابن نے بھی اپنے پندرہ منٹ بہت ہی زیادہ اہم اترنے میں چندرمہ پر بتائے تھے 2019 میں چندریان 2 کی لانچنگ میں لینڈر موڈیول لگ بھک چندرمہ کی ستحے سے 2.1 کے میں دور تھا لیکن اب یہاں تک تو سبھی کچھ ٹھیک رہا لیکن ایک چھوٹی سی تکنی کی گربڑی کے کارن چندریان 2 کا لینڈر موڈیول کریش ہو گیا اس روح کے موضودہ ادھیاکش ایک سومنات نے کہا چندریان 3 لینڈر موڈیول کے ساتھ اس طرح کی درگھٹنا میں روکنے کے سارے ہی انتظام کر دیے گئے ہیں اور جسے کی چندریان 3 اپنی شرکشت لینڈنگ کر سکتا ہے اگر جس طرح چندریان 2 میں یہ سب کچھ ہوا تھا اگر ایسا ہوتا ہے تو چندریان 3 اس بار رکھ سکتا ہے ایسی ساری تیاری اس میں کری گئی ہیں اور جسے کی چندریان 3 اپنی شرکشت لینڈنگ کر سکتا ہے لیکن دھرتی پر جتنا اترنا آسان ہے اس سے کئی زیادہ گنا چندرمہ پر اترنا مشکل ہے کیونکہ چندرمہ پر گریوٹی نہیں ہے جسے کارن چندرمہ کے اوپر اگر چندریان 3 اترا تو وہ جھٹکے کھا کر کے اوپر بھی جا سکتا ہے اور اس کا بیلنس بگڑ دے سکتا ہے جس سے کی وہ اپنی راستہ بھٹک سکتا ہے تو اسی لیے دھرتی پر اترنا اتنا آسان ہے کیونکہ اگر آپ فلائٹ سے جا رہے ہوتے ہیں یا ہیلیکوپٹر سے جا رہے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی تقنی کی خرابی آ جاتی ہے تو اس کے میں ایک پیرشوٹ رکھا جاتا ہے اس میں پیرشوٹ رکھا جاتا ہے تو آپ لوگ وہ پہنتے ہیں تب آپ شرکچت لینڈنگ کرنے کے لیے اسی وقت کودھ جاتے ہیں اور کودھنے پر آپ لوگ پیرشوٹ آن کر لیتے ہیں جس سے کی آپ اپنی شرکچت جان بچا سکتے ہیں اور آپ کی لینڈنگ بھی شرکچت ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر بلکل پیرشوٹ کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں آپ پیرشوٹ بھی نہیں لگا سکتے اگر آپ نے وہاں پر پیرشوٹ لگایا تو گھڑ بڑی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر گریفٹی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سب ہی اٹھتے رہتے ہیں اسی لئے گرہ بھی آسمان میں اٹھتے رہتے ہیں تو وہاں آپ لوگ اتنی آسانی سے وہاں نہیں اتر سکتے لیکن یہاں پر آپ اتر سکتے ہیں تو اسی لئے چندریان تین اپنی سوف لینڈنگ کر رہا ہے بلکل آرام سے اپنی لینڈنگ کر رہا ہے آپ دعا کیجئے گا کہ چندریان تین اپنی بہت ہی جلد اتحاس میں اپنے قدم رکھ دے اور شرکشت اس کی لینڈنگ ہو جائے تو فلان آج کی روپرڈ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کولنگوی کے ساتھ تب دیکھیں اپنا خیال رہا ہے